کیونکہ عبداللہ بن مسعود رفی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُسَلِّنْ أَوْ مُسَافِرُ موسیقی احمد کی روایت ہے کہ رات میں جاگنے کا اختیار صرف دو لوگوں کو ہے ایک وہ جو نماز میں اپنا وقت گزارنا چاہے اور دوسرا وہ جو سفر پہ نکلا ہو سفر پہ ہو ان دونوں کو اجازت ہے ان کے علاوہ دوسروں کو اجازت نہیں ہے محسوس حضرین رات کے اوقات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے طبیعتی انداز میں فطرتی انداز میں اس طریقے سے بتائے ہیں کہ اگر بندہ اس کا غلط استعمال کرے تو اس کے بڑے نقصانات ہیں اس کے بڑے نقصانات ہیں محسوس حضرین عشاء کے بعد مات چیف کرنے سے منع اس لیے کیا گیا علماء اکرام اس کی حکمتوں میں لکھتے ہیں کہ نماز کفارہ ہے نماز کفارہ ہے ایک مرتبہ بندہ عشاء کی نماز پڑھ لے تو عشاء کی نماز کے بعد اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں اب وہ دوبارہ کچھ کر کے اپنے گناہوں کا اضافہ نہ کرے اپنے خالص سیدھے سادھے صاف نام اعمال کو لے کر کے سوئے یہ اس کے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے بجائے اس کے کہ عشاء کے بعد وہ کچھ اور باتیں کرے گناہ کر لے کچھ کام کرے غلط حرکت کر لے اور اپنے نام اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرے تم احساس حاضرین یہ ایک حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ عشاء کی نماز کے ذریعے آپ نے اپنے گناہوں کا کفارہ کیا تو عشاء کے بعد دوبارہ اپنے نام اعمال میں گناہوں کا اضافہ نہ کریں یہ ایک بڑی حکمت پیش کی گئی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کانا یضرب الناس اعلی الحدیث بعد العشاء عمر بن خطاب اگر دیکھتے کہ عشاء کے بعد کوئی بات چیت کر رہا ہوتا تم مارتے اس کو عمر بن خطاب مار کر کے روکا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا طریقہ تم نے اختیار کیا ہے رات کے پہلے حصے میں جاغو اور رات کا آخری حصہ جو افضل حصہ ہے اللہ کے آسمان دنیا پر اترنے کا حصہ ہے رات کا آخری وقت افضل وقت ہے جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں آسمان دنیا پر آ کر اللہ بندوں کو ندا دیتے ہیں آواز لگاتے ہیں اس وقت سوتے ہو اور کہا کرتے تھے کہا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو تمہارے نام آمان لکھنے کے لئے مقرر کیا ہے انہیں راحت دو انہیں راحت دو کہ رات کے وقت تو راحت میں رہے رات میں بھی بات کر کے کام کر کے ان کو مشغول نہ کرو اور اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک مرتبہ عروہ رضی اللہ عنہ عروہ رحمہ اللہ کو دیکھیں کہ وہ عشاء کے بعد کچھ کر رہے تھے تو کہنے لے گئے اے عروہ پیار سے عریہ کہتی ہیں اے عروہ اپنے کاتب کو فرشتے جو لکھتے ہیں اس کو راحت تو پہنچا دو اسے راحت تو پہنچا دو اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے گھر والوں کے پاس کچھ لوگوں کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ جا کے لوگوں کو سناؤ کہ رات میں عشاء کے بعد فوری سو جائیں عشاء کے بعد فوری سو جائیں اور نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو ذرا سکون دیں نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو ذرا سکون دیں